بلکمال الرحیم فنڈامنٹل آف اسلامیک سٹڈیز آج کے لیکچر میں ہم ہجرت مدینہ سے مطالق چاند چیزوں کا مطالعہ کریں گے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تیرمہ سال مکمل ہو رہا تھا اور کفار مکہ، مشرقین مکہ ان کے ظلم و ستم کے انتہا ہو چکی تھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ وہاں اللہ تعالی نے آپ کے بھائی بنا دیئے ہیں اور ایک امن اور سکون کی بستی آپ کو مجسر آگئی ہے یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف فروانا ہونا شروع ہو گئے اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر بھار چھوڑ کر وہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھی وہاں پر تشریف فرما تھے کہ کافی بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکی تھی جب کفار مکہ نے اور ان کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر کافی گھر جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں ان کا سردار جو ابو جہل اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ اس شخص کا کیا دھرا ہے کہ اس نے ہمارے اندر تنازے پیدا کر دیئے اور اس نے ہمیں الگ الگ کر دیا تو کیوں نہ ہم اس کا کام کر دیں اس نے اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا داروں ندبہ میں اور وہاں پھر پھر مشورہ ہوا مشورہ کے اندر مختلف چیزوں پہ گھر و خوز کیا گیا ایک یہ تھا کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے اس علاقے سے نکال دیں تو کسی نے کہا کہ نہیں ان کی زبان کی اندر بڑی مٹھاس ہے زبان کے اندر بڑا اثر ہے تو وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور پھر وہ قوت پکڑ کر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے کسی نے کہا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ بند کر دیا جائے کہ اس لاکھ کی اندر وہیں پر وہ ختم ہو جائیں تو کسی نے کہا کہ نہیں اس بند کرنے کے نتیجہ کے اندر بھی اس کی آواز جو ہے وہ نکلے گی اور اس کو دبایا نہیں جا سکے گا اور پھر ابو جال جو گصے میں بپھرا ہوا بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کرو اور مختلف قبیلوں سے آٹھ دس نوجوان جو ہیں ان کی یہ ڈوٹی لگا دی جائے تو وہ اس کا خاتمہ کر دیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب سارے قبیلے جو ہیں ان میں سے ایک ایک نوجوان اس کے ادر شریف ہوگا تو پھر ابو طالب اور اس کے خاندان کے لیے سارے قبیلوں سے بدلہ لینا مشکل ہو جائے گا اس طرح کے وہ مشکل کر رہے تھے کہ حضور نبیم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ نویت سنائی حضرت ابو بکر صدیق اس سے بڑے خوش ہوئے اور ساتھ جانے کی درخواست کی حضور نبیم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلو گے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے جلدی جلدی دونوں کے لیے کھانا تیار کیا اور پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر اور اپنے بستر پر لیٹنے کا کہہ کے اور آمانتیں ان کے سپرد کر کے کہ جو لوگوں کے حوالے کرنی تھی تو آپ روانہ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں اونٹھنی پر سوار ہوئے اور پھر آپ روانہ ہو گئے اس طرح کیسے کے راستہ بدل بدل کے اور پھر آپ گارے ہرا کے اندر جا کے ٹھہرے لوگوں کو پتا چل گیا اور پیشہ کرنا شروع کیا اور بڑے جو نوجوانوں کے اور بڑے بڑے جو لڑاکے تھے ان کے وفت تشکل دیئے گئے کہ جاؤ بھاگے لوگ بپھرے ہوئے لیکن حضور ربیم کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تین دن تک گارے ہرا کے اندر کیان کیا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور نسرت کے نتیجہ کے اندر وہ سارے دشمن جو ہیں وہ آپ کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے اور سو انٹوں کا جو لالج دیا گیا تھا انعام کا تو ایک بندہ جو ہے جو بڑا تید رفتار جس کے پاس اس طرح کا گھوڑا تھا وہ سرکا تھا سرکا کو پتا چلا کہ فلان ساحل پہ دو بندے دیکھے گئے ہیں تو اس نے اپنے اس گھوڑے کو دوڑایا اور وہ قریب پہنچ گیا جب قریب پہنچا تو گھوڑے کے آگے والے پہنچے وہ زمین کے اندر دھنس گئے پھر اس نے گھوڑے کو اڑے ماری اڑی ماری تو وہ گھوڑا جو ہے وہ نکلا پھر دوڑا پھر پہنچ دھنس گئے جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو سرکا نے باتی مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے آمان لکھ دیجئے کیونکہ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اب جوہے جو قوت بننے جا رہی ہے تو اس کے نتیجہ کے اندر ایک دن یہ مکہ کو فتح کرنے آئیں گے اور یہ آمان مجھے وہاں پہ کام دے گی حضور نبیہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اس کو آمان لکھ دی اور ساتھ اس کو یہ کہا کہ سرکا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب کسرہ کے کنگن وہ تجھے پہلائے جائے گی پھر وہ واقعے میں آیا کہ جب حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور کسرہ کے کنگن وہ واقعی لائے گئے اور پھر وہ سرکا کو پھلائے گئے تو حضور نبیہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارے راہ سے پھر آگے نکلے وہاں سے پھر مدینہ کی طرف بھرانہ ہوئے اور مدینہ سے باہر جو ہے کچھ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنے ستر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی اسی لالج کے اندر کہ مجھے سو اونٹ ملیں گے تو وہ بھی آپ کے قتل کے در پہ تھا جب قریب پہنچا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ حضور نبیہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے آپ کے ساتھی بھی ایمان لے آئے اور پھر اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے آگے آگے ایک پرچم والا جھنڈے والا ایک دستہ ہونا چاہیے میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کے آگے آگے چلوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ دیا جو ایک بڑے جھنڈے کے ساتھ باندھ کے لہراتے ہوئے وہ صحابی اور ان کے باقی ساتھی جو ہیں وہ آگے آگے تھے اور حضور نبیہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد سارے واقعات آتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے لوگوں نے وہاں پر آپ کو استقبال کیا اور لوگوں کے اندر کس طرح کا جوش و جذبہ اور شوق تھا وہ سارے واقعات جو ہیں وہ آگے بعد کے کسی لیکچر کے اندر انشاءاللہ بیان کیجئے